شہانی اے ہمان چھوٹے کا گاہ مجھے سنگھ کے سلام سلام سنگھ ماں کشمیر تو جنت ہے نا جنت میں تنفان ہے کیوں ماں کشمیر تو جنت ہے نا جنت میں تنفان ہے کیوں حق تو حیوانوں کے بھی ہے درد میں پھر انسان ہے کیوں یہ ہے میری اپنی جنت مجھ کو اس میں رہنا ہے سن لو دنیا کے رکھ والوں مجھ کو بھی کچھ کہنا ہے یاد ہے تم کو آساروں کے دکھ میرا دکھ کیوں یاد نہیں اب تو ہے آزاز یہ دنیا پھر میں کیوں آزاز نہیں پھر میں کیوں آزاز نہیں موسیقی آج بتا تفصیل سے مجھ کو کتنے اپنے میں نے گوائے دیکھ کے اپنی آنکھوں سے بھی میرے زخم چھپائے جب کوئی ہاتھ اٹھائے جب کوئی ہاتھ اٹھائے درد بہت ہے پہلے ہی ماں کتنا عرب سے ہنا ہے سن لو دنیا کے رکھ والوں مجھ کو بھی کچھ کہنا ہے یاد ہے تم کو آساروں کے دکھ میرا دکھ کیوں یاد نہیں اب تو ہے آزاز یہ دنیا پھر میں کیوں آزاز نہیں پھر میں کیوں آزاز نہیں پھر میں کیوں آزاز نہیں بے شک آزازی کمری لیمت آئے ہیں پوچھو ورن کھاں جاکی کےت آئے ہیں جاکی جیلن میں آئے ہیں کی مجبوری سبب کتے لے کتے پاتھل آئے ہیں آسان کرونا جیمت میں پانا کچھ مہینن جلائے پریشان ہوئے آئے ہیں گھر میں پانا کھے بے نظر بند کر ہوئے ہیں بابا جی صورتحال میں پانا کلے پریشان تھے آئے ہیں ماہر نکر جے آزاز تھے خوشحال اکڑی زندگی گھار انہیں جو احساس پانا کی طرح تھے وہیں ہیں جو کشمیر جنی آئے ہیں جو کشمیر انسان یک جہت کی جو نہیں آئے جو انہیں انسان بدگی جو نہیں آئے کشمیر میں جاکہ جاریت آئے کشمیر میں جاکہ خود اداریت جاکہ تھے بھائی انہیں جے حوالے سان جے کو سلسلو جڑیت ہو گئے ہو انہیں جی پوئے باری کیے ہیں کہ جے انہیں سان کیے ہیں مہن جے جو آرمی چیف جو بیان بھی سامو اچھی بھی آئے ہیں ہانے وقت اچھی بھی آئے ہیں انہیں معاملے کے پورا منطریقے سے حل کریں جی پوئے کوشش کہیں ہوں آئی اس پی آر وارن دے اکڑوں بیانی اوچاری کہہ ہوا انہیں میں بے انہیں نے کشمیر انسان ہمایت ہے جو اعلان کہہ ہوا ہے کشمیر انسان ہر موڑتے ہر لسہ میں ہر وکھتے ساتھ انہوں بہنے جی گل کہی آئے ہیں صدر پاکستان جو بے بیان سامو اچھی بھی آئے ہیں کشمیر انسان ہر موڑتے ہیں جو پی انسان ہر موڑتے ہیں انہوں نے سامو اچھی بھی آئے ہیں پر کشمیری کئی عزیتیں شکار آئے ہیں کشمیری کی ہیں پانجی زندگی گھارن پیا کئی ورحہ صدف کو ذری بھی آئے ہیں جو پانج جو انٹرو کونٹھا کرائیں ہوں کشمیر انٹے کا لائیں ہوں تھا بجے کا انسان جو ظلم تھے تو آئے ہیں خاص طورتیں جو جنہے کہ پی او جی آدھو کہیں پوٹر کے کچھو بھی ہو جے یا پوٹر جی آدھو کہیں پی او کے بس ٹرنے آیا ہے آیا ہے آیا آو جانتا اوہ لمحو کے روڑ حذیت مارکتے ہیں کہ ماں چھے کہ انہوں سے بارن کے ہسپٹل نہ تھا انہوں نے انہوں نے جھر ہمیں کھادا کو انہوں نے کہ انہوں نے چاہاں مانو جی کے مریتا انہوں نے انہوں نے انہوں نے کے گھر سے اندر ہی دفنایا تو انہوں نے مسجد دن کے شہید کوئے تو انہیں کو مانو دوا داروں جو لائے بارنو تو نکری سگے کھا دو پیتو کو انہیں کو اندر ننڈہ بار انہیں جے کہ نے ماں چاہتی ماں جو کھی نا جے کہ انہیں دبے جو کھیر بار پیانتا گھرے جے اندر جے انہیں جے وہ کھیر ختم تو تھی ہوئی نے تو وہ بار چھاتا خائن ہی کرو کھیر پیانتا بار کے تا جسٹ کھیری کپے صحیح گنا مطلب اللہ ہی تکلیف میں اوے مانو آئے مانی جو ٹائم ہو جے انہیں مانی آسرے میں ہو جو چلے تے مانی پکل نظر بے اچھے اچانک سا کو فوجی اچھی کرے ظلم موارو فوجی بھارتی کو فوجی اچھی دروازے کے لگتے ہڑی ہیں چلے کے تا جے کہ ہڑے ہڑے کرے چھڑے تا کہ مانی کھائن ملنے تا کہ مدی کرے حلو بنے یا وری تا جے ساموئی تا جے مچڑن سا ظلم کرے یہ کیرو ناظیت نا کا ملوم ہے سو انیس سو ستے تالی اکھا ستا گیا اکٹومبر انیس سو ستے تالی اکھا ہوا ٹھیک کرے یہ ظلم جاریہ ہے ستر باہتر سالہ گزری گئے پر انہار بھی کشمیر انسان جے کو ناحق آئے وہ انہار تا ہی جاریہ ہیں کشمیری پہنچ جو حق کو وڑندہ رہن تھا کشمیری پہنچ جے ارادے سا مضبوط آئے ہیں انشاءاللہ آسان جو بزم آئے تھا کشمیر بنے گا پاکستان کشمیری پاکستان ضرورت ہی دو جے توڑے اکھا تمام گھڑا ہر بہا آئے تاہا کہ یہ اب گال علم میں ہوندی تو اکھا توڑے جو مسلمان جے اکھ سے رہتا ہے پر پو بے مسلمان کے اقلیت میں شامل کرنا جی اکڑی رتھابندی کئی پہ ہونے سادش کئی پہ ہونے بھارتی جے کا فوج آئے یا مودی جے کا سرکار آئے ہیں وہ آئے نگال کے اکھتے کھڑیا چیتا ہے ہوتے مسلمان جے اکھ سے دنٹائی گھٹا ہے جے قریب شامل جے کھڑے اندوستان میں کھڑے تھے کہیں نمونے ساں سیٹنگ میں اچھی ہونے برحال آجو کوڑی جے کو آئے جے کو بدھی جوڑی آئے جے کو اساں ملائیں ہوتا پاکستان یہ صرف ان اظہارت اور ملائیں دائیں ہوتا جہ کا عالمی دنیا ہے عالمی جے کا کمیونٹی آئے ہیں انہ پاس سیدہ انتھیان دیں انہیں معاملے کی حل کریں ہکو سالو تھے بس سالو تھے ٹرے سالو تھے ایا اکڑی وڑی گالا ہے پر ستر بہتر سال انکھا ہوتی کرے جے کنے کو ظلم ہے جبریت ہے وہ شکارہ ہے انہیں تیروں کو افسوسی کرے سکے تو آجو مختلف شہرن میں سیمینارز تین دا تقریبوں تین دیوں پروگرام تین دا مدلب ریلیو نکرن دیوں مانو واق کرن دا کے وری سیگنیچر واق کرن دا کے خاص پروگرام ایتما مکندہ پر انہیں نسل میں صرف گالے یا کرن جی آئے جیتا کشمیرن تھا دیکھاؤ ظلم تھے تو انہیں جو حل چھاہے ہیں انہیں کی پانے کیڑے طریقے ساں پاکستان جنسو کرے سکا ہوں تھا توڑے جو پاکستان نقشے میں کشمیر کے شامل کرے ہوئے وہاں پر پراپر طریقے ساں حقیقی نمونے ساں زمینی طریقے ساں کشمیر اساں نے اکڑے تھیں دعا جو عام موکلہ ہے آجو جمہوں کشمیر میں وہاں موکلہ آئے پر انہیں موکلہ وارے نہیں ہیں پانے انہیں سوچ بھی چاہ رہے ہیں گوھر فکر رکھے گئے کھنیا چاہوں پانے موکلہ روڑی ہیں ٹور رہے ہیں گھومن پھرنا میں گزارے ہیں پانے ایک سوچ اساں گزارے ہیں تو آخر انہیں مسئلے جو حل چاہے جنہیں الائی زینے ملند ہیں تپو معاملے جو حل نکریئے ہیں دعا ہے برحال بسہ وارہ مانو دعا کرے سکتا ہے میں بھی اس نے گفتگن میں کچھ ایڑ حل نکریئے جیتا واقعی میں گال سمجھے میں اچھی بھی بینے جی کی کشمیر انہیں خاص جی کی اگوان آہینے میروائز فاروق تھے یا علی گیلانی تھے یا بیا جی کی انہتہائی نظر بننا ہے انہیں کیترے نیسالنکھانوٹی کرے جدو جد کن پیا انہیں انہیں انہتائی ہار نمانی آئے کشمیری پان اساساں گردو تھے انہیں کوشش کرنے انہیں جی رائے بٹھ جیتے کشمیری رسانے ہوتی انہوں پر علی جی چو اکھے بوٹا ہے علی جی چو چپا ہے علی جی چو کا کنت جوئی نتی چوڑے عالمی گرے لکومن کے بھی اسی گزارش کیوں تھا انہیں پاس دھیان دینا جی ضرورتا ہے انہیں موضوع ہوتے ہیں جو خاص پروگرم کنا سی ملی نقوہ بودھنا سی کشمیری رسان بدی رسان پر کنا سی امیمہ جی آواز میں امیمہ شہزاد کے تصم بھلی کاری چون تھا انہیں جی آواز میں ملی نقوہ بودھو سی مورم نازی میوزکوی مورم سائی تاہاں جی بڑی میرے بڑی تاہاں خاص پروگرم ہے انہوں سے بھی تما کے ملائن داتا حلو بلکل سبقہ پہ رہاں ملائن باروں میں یہاں ہوا کہیں تاریفہ جی مہتاج نائیں پانا تمام گنوں سو چھو ترجیب کرنائیں پروگرم میں میندہ رہنائیں پی پی اگوان مہترم سائی نئی میوان سائی بس سنگدہ ہے انہوں کے بلی کار چون تھا نئیم صاحب اسلام علیکم کیس ہیں جی چھیک ہیں بہت شکریہ تینکیو سر آپ پروگرم میں آئے انہوں نے کھاپوے جو کبیوں میں مانا ہے انہوں نے کاس تورتے کشمیرے جی مام لیتے وہ سو چھو جانا رکھے تھو انہوں نے کھاپوے رائے ہو اٹھندہ سی داخل کرن شاگور جے میجر ریٹائیڈ میجر ریٹائیڈ خرشید ایمن شاہد ہے بس سنگدہ ہے انہوں کے بلی کار چون تھا اسلام علیکم جی میجر صاحب کیس ہیں چھیک ہیں جی میں بلکل ٹھیک چھیک ہوں سو مچہ آپ پروگرم میں تشیب لائے بیو اسا جو دوستوں ساتھ تھی پروگرم جو سو کرنے کرنے وہ تین دعا مذہبی سکالر آئین پاڑا مدد علی پالالی صاحب انہوں کے بلی کار چون تھا مدد صاحب کیا ہے وہ ٹھیک ہے وہ بلی میر پانی تاں جی بلکھت ہو رہا تاں صاحب پروگرم ہے نایم صاحب گفتگو آز آپ سے کروں گا اتنے برس ہو گئے پھر بھی کشمیری اپنا حق نہیں لے سکے اور ان کو حق دلانے میں ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں وہ کہتے ہیں نا ظلم جو بس سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے اور ظلم مٹ ہی جاتا ہے اور ظلم مٹنے کا ٹائم میرا خیال ہے ہو چکا ہے اس وقت ظلفیقال علی بھٹو صاحب کے قیمتی الفاظ آج بھی لوگ اس کو دولاتے ہیں میں اگر نین میں ہوں تو نین میں جانے کے بعد بھی میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کشمیر کے معاملات پہ اور اندرا گاندھی کو ایک میسیج جب دیا اندرا گاندھی نے کیا ہے بیٹھ کے عقام متعدہ میں جو ہم نے ریزولیشن جمع کرائی ہے اس پہ بیٹھ کے ہم فائنل کر لیتے فیصلہ تو جواب میں ایک جواب دیا تھا کہ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے یا میرا مسئلہ ہے یہ تو قوموں کا مسئلہ ہے اور یہ تو قومیں مسئلہ حال کریں گی عقام متعدہ نے جب بلایا ظلفیقال علی بھٹو صاحب کو اور بلا کے ایک قدر جو ہم نے ریزولیشن کے بعد جمع تھی کہا کے فیصلہ ہم نے کر دیا ہے اور فیصلے میں یہ ہے کہ ہم نے کچھ زمین آپ کو کچھ زمین جو ہے وہ پاکستان کو ہینڈ آور کرنی ہے تو ظلفیقال علی بھٹو نے ریزولیشن جو تھی وہ پھار دی تھی اور پھار کے کہا کہ میں نے باپس جا کے پاکستان میں لوگوں کو فیس کرنا ہے وہ لوگ جو مجھے خدافیز کہا تھا اور وہ لوگوں نے مجھے ویلکم کرنا ہے تو میں نہیں سمجھتا ہے کہ یہ فیصلہ آپ نے جو ہے جو حق میں دیا ہے یا پھر یہ سچ کی بنات پر آپ نے یہ فیصلہ دیا ہے نینٹی فورٹی سیون میں جب پاکستان ازاد ہوا تو اس کو کشمیر بھی ازاد تھا لیکن بدقسمتی ایک ازاد جو اینڈیا کے اندر مہاراجہ تھا اس نے ستر ازار کی عیویس جو ہے وہ کشمیر کا سودا کر رہی راجہ سنگھ تھا وہ ستر ازار کی عیویس اس نے جو ہے وہ سودا کیا اور آج بھی اگر میں بات کروں جو ہم موڈی تو دنیا جانتی ہے موڈی جب وزیر اعلی بجرات تھا اس پر اسپیک بھی پوری دنیا یہی کر رہی تھی پوری دنیا میں اس پر پابندی تھی کیونکہ جو اس نے خون کی ندیاں جو ہے وہ اس نے گجرات میں جس طریقے سے نوجوانوں کو اس نے زبا کرایا بزرگوں کو نوجوانوں کے سامنے قتل کروایا گاڑیوں کے ساتھ باندھ مان کے وہاں جو اس نے خون خرابہ کرایا اور بابری مجید والے معاملات بھی بات یہ ہے کہ امریکہ سے لے کر پوری دنیا میں پابندی تھی کہ یہ جو شخص ہٹلر کے بات ہمارے خیال سے بسمتی ہے آج وہ انڈیا پورے انڈیا کو دیکھ رہا ہے اور انڈیا کو جو دیکھ رہا ہے کیونکہ اب دوہزار چھبیس کے اندر جو ہے وہ مردم شماری ہونی ہے اقام متعددہ کی جو ریزولیشن ہے اس کے اوپر کیونکہ سکسٹی ایٹ پرسنٹ جو ہے وہ ہمارے مسلمان کشمیری بھائی موجود ہیں کشمیر کے اندر لیکن یہ جو آٹیکل تری سیونٹی جو ریوک کیا ہے ریوک کرنے کا بنیادی مقصد بھی وہ یہی ہے کہ انڈیا جو ہیں وہ آئے اور کشمیر کے اندر شادیاں کریں ان کو رائٹس دے دیئے گئے بلکہ وہاں پر پلاٹس لیں زمین خرید و فروغ کریں اور جب دوہزار چھبیس کے اندر جب وہ مردم شماری ہوتے اس کے اندر جو زیادہ لابی نکل کے آئے وہ انڈیا لابی ہو اور ان کے حق میں فیصلہ آ جائے مسلمان اقلیت میں ہو جائے ہیں مسلمان اقلیت کے اندر ہو جائے ہیں اور اس کے بعد پھر بات یہ جو وہ سوچتے ہیں یا جو کرنا چاہتے ہیں ایک بڑی لمبی پلیننگ بنائی ہوئی ہے پلیننگ تو بات یہ ہے کہ ان کی تو پلیننگ ہے یہ لیکن بات یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر جو شام میں ہو رہا ہے جو فلسطین میں ہو رہا ہے جو عراق میں ہو رہا ہے اسوہ کگوالستان کے اندر جو ہو رہا ہے جو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے میں ایک ویڈیو کل میں دیکھ رہا تھا چچینیا کے اندر جب وہ خون خرابہ تھا تو ایک خاتون اپنی ڈپٹا لے کے جو ہے وہ اپنی زبان کے اندر وہ پکار رہی تھی پاکستان آرمی کو یہ ہمارے لئے بڑا ایک عزاز کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ایک پاکستان جو ہے وہ ستائی سرمدان جمعہ کی دن وجود میں آنا اور کلمے کے نام سے مدینہ کی ریاست جو کلمے کے نام سے وجود میں آئی اس کے بعد دوسرا یہ ملکہ جو کلمے کے نام سے وجود میں آیا تو اس سے اللہ نے کوئی نہ کوئی کام لینا ہے اور وہ پکار رہی تھی کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ پاکستان آرمی آئے گی اور تمہیں سبق سکھائے گی تو آج پوری دنیا کے اندر جو پاکستان یہ آرمی ہماری جو ان کا اسٹانس ہے جو ہماری ایک ریپوٹیشن ہے جو ایک لوگوں کے مائنڈ کے اندر جو چیزیں چلتی ہیں تو اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے ظلم جو بات سے مٹتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے جب بنتا ہے تو مٹ جاتا ہے تو ابارہل یہ قابشیں جتنی بھی ہیں ہم نے سب نے مل کے کرنی ہے آپ یہ آج جو ہے یکجیتی و کشمیرہ منا رہے ہیں یکجیتی کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم سب ایک ہیں ہم سب کا ایجنڈ آئے کے اور ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں اس وقت تک ساتھ ہیں جب تک وہ آزاد نہیں ہوتے اور اچھا کرے کہ انشاءاللہ تعالی جلد جو ہے ان کو کمیابی ملے گی اچھا میجر صاحب کشمیر کی جلدی وادی میں بیتے ہوئے کون کا شور سنو یہ شور کون سنے گا آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی تو آپ نے ڈریکٹ پویشن کر دیا کہ شور کون سنے گا یہ شور پوری دنیا کے لیے ہے اس کا پاکستان کوئی ایک سٹیک اولڈر نہیں ہے پوری دنیا ہے ایک سائٹ پہ پوری دنیا ہے اور دوسری سائٹ پہ انڈیا ہے اور پوری دنیا کیا انڈیا کو یہ نہیں بتا سکتی سب کو پتا ہے جو دنیا کے بڑے بڑے جو ہمارے ممالک کے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم کنٹرول کر رہے ہیں پوری دنیا کو امریکہ ہو گیا یا یورپین یونین ہوگی یا اور بھی جو انڈیپینڈنٹ رشیہ ہو گیا ہے چائنہ ہو گیا ہے سب چائنہ تھوڑا بہت اس پہ بات کرتا ہے مگر باقی سارے خاموش بیٹھ ہیں ان جتنے بھی دنیا کے بڑے ممالک ہیں ان کو اس چیز پہ سوچنا چاہیے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے بیسیکلی کشمیر کے ایشو کو سمجھنا پڑے گا کشمیر کا ایشو کیا ہے کشمیر کا ایشو یہ ہے کہ جس وقت سب کانٹیننٹ کو ازادی ملی تھی بریٹش راج سے تو اس وقت کشمیر کا ایسا ایشو اس وقت ان ریزولڈ رہا گیا کہ یہ سارے کے سارے کشمیری خود کسی کے ساتھ علاق کال لیں گے جو کہ میکسی میں مسلمان تھے اب کشمیر کے تین ایسے ہو گئے ایک ایسا رہ گیا انڈیا کے پاس ایک ایسا رہ گیا پاکستان کے پاس اور تیسرا ایسا رہ گیا چائنہ کے پاس اب انڈیا کے پاس پورٹی فائی پرسنٹ ہے پاکستان کے پاس تھرٹی فائی پرسنٹ ہے اور ٹوٹی پرسنٹ جو ہے نا اسکائی چین وہ چائنہ کے پاس ہے تو اب اس کے بعد جب فوراں اس کا ڈسپوٹ نہیں ہوا تھے ایک لوکل جنگ لگی نائنٹین فورٹی ایٹ میں جس میں آرمی نہیں تھی بلکہ تمام لوگ اپنے انڈیپنڈنٹ طور پر والنٹیور طور پر گئے اور کشمیر میں جب فائی ٹو تو اس وقت پھر انڈیا کو بھی اوشہ ایسا مل بیٹھے کہ اس کا تصفیح ہونا چاہیے تو اس وقت جو یو اینو میں جو بھی بات چیز چلی وہ یہ تھی کہ اس کا حل ایسے ہوگا کہ جیسے کشمیری چاہیں گے پاکستان کے چانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہم پاکستانی بھی یہ کہتے ہیں ہمارے پاکستان کے ٹاپ لیول پر بات یہ ہی ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری بات مانی جائے مانی جائے کشمیریوں کی کشمیری جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ان کے پاس تین آپشن ہیں یا تو انڈیا کے ساتھ اپنے آپ کو علاق کال لیں یا پاکستان کے ساتھ کال لیں یا انڈیپنڈنٹ یا انڈیپنڈنٹ ان سے پوچھیں یہ تینوں ان کے پاس ہیں تو یہی بات پاکستان لے کے چار رہا ہے تو اب جب انڈیا نے یہ دیکھا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے کہ جو میکسیمم کشمیر کے اندر اس وقت لوگ ہیں پاکستان کے اندر جو کشمیر کے علاقے ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ اور وہاں بھی ایون وہاں پہ جو نان مسلم ہیں تھرٹی ٹو پرسنٹ ان میں سے بھی میکسیمم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ علاق ہو جائے اگر پاکستان کے ساتھ علاق ہوتا ہے مقبوضہ کشمیر کا تو ان کو بھی کچھ ریلیف مل جائے گا کیونکہ انڈیا کے اندر بھی ہندووں کو بھی ازادی نہیں ہیں ہندو بھی پسیوم ہیں ان کے بھی اور سکھ بھی جو چل رہا ہے پنجاب میں مسئلہ تو پورے کے پورے انڈیا میں ان کی سوائے ان فنیٹک قسم کے ہندووں کے علاوہ ہر ایک کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تو وہ بھی پاکستان کے ساتھ علاق ہونا چاہیں گے جو باقی 32% نان مسلم ہیں تو یا اب انڈیا کو یہ چیز جب پتا چلی تو اس نے آج سے ڈیٹھ سال پہلے پانچ اگرست کو وہ آرٹیکل جو لگا ہوا تھا ستر تین سو ستر اس کو ریووک کر دیا کہ اس کے مطابق یہ تھا ان تمام جو قانون تھا اس کا یونی ریزولیشن کے مطابق کہ کشمیر کے اندر وہ کہے کشمیر چاہے اس طرف ہو کشمیر کے اندر کوئی نان کشمیر یہاں کے رہ نہیں سکتا اور وہ کوئی لینڈ وہاں سے نہیں خرید سکتا جس کی وجہ ہے کہ جب بھی پلبسائٹ ہوگا جب بھی ریفرینڈم ہوگا جب بھی کوئی الیکشن ہوگا تو اس میں وہی لوگ ہوں گے کشمیر انہی کی نسل آگے چلے گی اب ہو یہ رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر نیچے سے ساؤٹ سے لوگوں کو لے جا کے وہاں پہ بسایا جا رہا ہے اور آستہ آستہ جب ابھی اور اگلے چند سالوں میں ان کی جب عبادی زیادہ ہو جائے گی اس وقت انڈیا کہے گا کہ نیچے ٹھیک اگر آپ ریفرینڈم کروا لیں تو اس میں دیفنیٹلی پھر ہندو زیادہ ہو جائیں گے اور ہندو میں بھی وہ لوگ زیادہ ہو جائیں گے اور مسلمان بھی اس قسم کے وہ لے کے جائیں گے جو کہیں گے ہم انڈیا کے ساتھ علاق کرنا چاہتے ہیں نیڈی ساری کے جو صدح وقت ہوئی آئے ہیں نیڈی ساری نیڈی کمیرشل بریک جو پر گفتگو راڑی دلچس پا ہے تمہارا پریگرام میں شامیل تھی جلدی جلدی کال کرے سگو تھا مجھل پانی گفتگو کنٹیگنیو کندس پر اکڑی نیڈی کمیرشل بریک ہا پوئے بریک ہا پوئے جلد واپس تا چاہو رسند آ رہا ہو پا ہے جو پریگرام سلام سن جی بھلیکار چون تھا وری سب نے کھے پانی پروگرام سلام سن میں جو یومی جکچہ تھی کشمیرہ ہے کشمیر انسان بدھی جو نہیں آئے انہیں معاملے تی پان گا لینے جلائے بہت جنمانوں کے دعوت نہیں آئے کچھر یہ سان جلے پائی بلکے گفتگو ہے بیس بے جو تھی دو آخر انہیں مسئلے جو حل چھانک رہا ہے آخر انہیں کترہ سال کترہ عرصہ یہ کشمیریہ ہے مدد علی پالاری صاحب مدد علی پالاری صاحب مذہبی اس کالر بے آئے ہو ماشاءاللہ مذہبی دھریوں کردار ادا کرے سکنے نظر میں یا انہیں کردار ادا کروا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد ادا بیسیکلی مذہبی دھریان دی فسٹ کھاں کشمیر جلہ کردار ادا جن جن درما یہ بھی چاہتا محمد علی جنا پاکستان فاؤنڈر بھی آئے انہیں وقت شیخ عبداللہ ہو انہیں کھا اکڑی مسٹیک کئی انہیں پانک انڈیا سے شامل کرائے ہو انہیں کھاں پو انہیں شیخ عبداللہ کے جنہیں بھارتی پرچم میں لپیٹ کرے دفنائے ہوئے ہو ایترے قدر جو کیترہ لی انہیں فوج بھی تھلی انہیں کھاں پو انہیں پوٹر فاروق عبداللہ انہیں کھاں پو انہیں پوٹر عبداللہ وزیرے لاتے ہو ہانے وہ ہی بارو جیل میں آئیں انہیں وقت انہیں مذہبی مانن انہیں وقت بشمولے کائدہ دا محمد علی جنا چاہیو تاوہاں کانگریس کے چھڑیو اے اسانی مسلم کانفرنس میں ہے چھو تا اسان کشمیر جو الہاک کشمیر جو پاکستانی جو جوڑ جکا سٹھائیو انہیں اسانی نگے شامل کریو پر چونکہ انہیں جا کچھ مفاد ہویا انہیں مفاداں جے کرے انہیں وقت انہیں کے شامل نہ کئیو انہیں کہاں پو جکے بھی مسلمان چاہے مذہبی ہوا یا مذہبی نہ بھی ہویا انہیں سبری انہیں پو انہیں چیز تر یہ تک کئیو اے کندہ آیا اجھے جو اسان پنجب فروری ملائیو تھا پیا تاکہ شاید خبر ہو جائے ناظرین کے خبر ہو جائے پنجب فروری ملائیو شروع کرے نائنٹیز ہی دائی میں انہیں سب نوے میں جنہیں پیریوں دا پو پنجب فروری انہیں سب نوے تھے بھارتی فوج ظلم جی انتہا کندے پنٹری کھا چالیے نیتہ کشمیر شہید کیا انہیں پو پاکستان انہیں دیئے کھے یا زلم وارو دیم کندے جنہیں ملائیو شروع کرے انہیں پو اج تاہیں سان جو کو ملائیو دا تھا اچوں انہیں کہا پو جے کے بھی انہیں وقت جا یعنی کہ سرکردار لیڈر ہویا چاہے مزے بھی ہویا نوے نائنٹیز میں پنجب فروری میں بھی پنجب فروری تھے پنجب فروری انہیں سن نوے پیریوں یو انیشئیٹ ورطو بھی انہیں حکومت سلام آئے انہیں حکومت کے جے یو انیشئیٹ کرے کشمیر کے نتہ دے یو معاملوں دہبیل ہویا یعنی کہ گال ہو ہی کونو ان کشمیر انہیں انٹر ہویا ہی کشمیر حسان جے اسامت ہویا انہیں تھی کہا پو جگو ہی امہ مسئلو اجاگردی ہو آئے انہیں اجاگردھین کھانا کھا پو اج دے کشمیر کے پو جکیب حکومتوں آئے ہو انہیں انہیں کئے بھی طریقے ساں انہیں کشمیر مسئلے کے کھنان دا تھا پر بیسک جگو ماں مسئلو آتا ہوں گے ایک ہے ایک ہے آپ کی حل کیر تو کرے سکے صحیح ترین طریقے سان کرے سکے ترین طریقے سان تھی سکے جنہیں بے بیدھرین ملکدیو ہیں تا مشہ ویچھے ویچھا بارو انہیں جی عدالت محسین ہوں دیو ہیں عام ملکدی عدالت تا انہیں جی انٹرنل عدالت ہوں دی آئے بیدھرین ملکدیو ہیں فیصل ہو گیا فیصل ہوگی دی آئے تو فہانہ جی چیز جکا ہے پراپٹی ہینے جی نہ ہینے جی آئے انہیں تیوہی عمل کے بھوائے تو چونکہ ہی ایک عالمی مسئلہ آئے پہ انہیں جلائے جلے عالمی عدالت میں یوں ڈسپیٹ بھیو تو عالمی عدالت کلیر لی فیصلو ڈے چکی آئے ہاں نے مطلب دعوان صاحب بھی گال پہی کہیں ماں پان حیران ہے تو یہ جکہ یو اینو آئے یا جکہ یو اینو فورس آئے انہیں بیسیکلی کم ہی ہوندھو ہے جلے بن ملکن میں کوئی مسئلہ تھے تو آئے وہ مسئلہ واضح یوں اینو جی عدالت عالمی عدالت فیصلو دی کرتے ہیں کترے عرصے کانوٹی مسئلہ آئے وہ ہکڑو دین آئے ہکڑو دین آئے ہی کلیر آئے یہ بین آئے تو کچھ لوگوں میں ابحام ہو جے وہ مسئلہ کلیر عدالت فیصلو دے چکی آئے تب بھئی ہی کشمیرین جو خالص مسئلہ آئے کشمیرین کے اختیار دے چھڑے ہو جنے تو وہ جاڑے ہو جنے آیا پاکستان دیا چند آیا انڈیا دیا ہو جنے یہ ہوندھو پانچوں مسئلہ آئے بھئی ہی کلیرین جتائیں بھی اسان جو کشمیر آئے یعنی یہ عالمی عدالت جلائے یا عالمی جگہ دنیا ہوا خبرنا ہے انہیں مسئلے کے رسل نہ دی چاہے یا پڑھن نہ دی چاہے یا انہیں ہسٹری طرف نہ دی چاہے وہ کشمیر بھی پاکستان میں رہندے بھی ہی کلیر آزاد آئے توانے سو کشمیر اسمبلی آزاد پانچی اسمبلی آئے صرف کرنسی این فوج اسان پاکستان دیا آئے یہ ہنن جو کوئی کلیر فیصل ہو کہے ہو شیخ عبداللہ انہیں کے انہوں وقت قائد اظم محمد لی جنا چاہے ہو یا گال ماتا ہوا کہ ادھا شاید یاد دیاری دولا یاد دون دو تا ہوا کہ اسان پنچ اغسٹ بید عربیت ہے دیکھڑو پروگرام کہے ہو اسے موہ اکڑی گال کئی انہیں کا پوہ اکڑو اردود چانے یہ گال کوڑ کئی شیخ عبداللہ کتاب کے کھڑی کوڑ کئی پانچ اغسٹ بارا جو گانجرین سانبھل آئیوں تھا اینی تری سیوٹی جو معاملو آئے ہو انہیں یہ گال کئی ماں کندو ہے لہا تچیم واقعی قائد اظم محمد لی جنا چاہے انہ وقت شیخ عبداللہ کے گال کئی تو پچھتا ہی دے جب آج جی تو پانچوں علاق انڈیا سان کرنوانی پہ ہو وہ ہی علاق جگرے تو انہیں گے چھلے دے یہ ہندو انہیں تھے ہندو لکھو آئے شیخ عبداللہ پانچ کتاب میں لکھو آئے انہیں ہندو لکھو آئے لیکن یہ چیزے ہندو ہے مسلمان انہیں مذہبی لیے ساں ایک تین ادا سکتا ہے سوٹتا ہاں کہ انہیں بھی وقت آئے اچھا نایم صاحب آج کا دن جو منا رہے ہیں ہم پانچ فروری آج کے دن ہی کشمیروں کو یاد کرتے ہیں آج کے دن ہی سیمینار ہوتے ہیں آج کے دن ہی تقریبات ہوتی ہیں آج کے دن ہی ڈسکس ہوتا ہے یہ ڈسکس اگر پراپر طریقے سے ہو پراپر وے میں ہو اور ہوتا رہی ہے یہ کام تو کیا خیال ہے کہ آزادی ممکن ہو سکتی ہے یا ایک دن ایک بات اور ایٹ کرنا چاہوں گے نہیں صاحب جیسے بھی انہوں نے بات کی کہ اس مسئلے کو یہ حل کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے حل ہوگا اس حوالے سے بھی کچھ اپنے اپنی گائیڈنی صاحب مجھے بتائی گا یا آپ کی ٹھنگ کیا ہے کس مسئلے کا آخر حل کیا ہوگا کس طریقے سے حل ہو سکتا ہے اگر یہ بات کریں اور یہ لوگ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں دیکھیں یہ آج کا دن جب منا رہے ہیں یہ پاکستان پیپس پارٹی کی ہماری صاحب کا چیر بین جو تھی اپنا شہید بین ازیر بھٹو نے یہ دن مقرر کیا تھا اور اسی کا تلسل سلے آج تک جو ہے وہ یکجیتی کے لیے پورا پاکستان اور پاکستان کے علاوہ پوری دنیا کے اندر جو ہے کہ میں بات کروں تو لوگ آواز بلند کرتے ہیں لوگ روٹوں پر ہوتے ہیں کنونشن سینٹر میں ہوتے ہیں تو ایک میسیج جاتا ہے اقام مرتدہ کو دوسرا دوسری بات کی رہی ہے کہ آج اگر میں بات کروں اقام مرتدہ کی جوئین کی جوئین میں اگر آپ چلے جائیں اگر آپ وہاں جا کے جمع کروا دیں حفظہ سیول سوسائٹی کے طور پر تو یقین کریں اس کا فیصلہ جلد آجاتا ہے لیکن کشمیر کا فیصلہ جو ہے جو انسانی بنیادوں پر دیا جائے یا انسانی بنیادوں پر کیا جائے یا عالمی عدالت کے اندر اس پر کوئی فیصلہ ہے تو ابھی تک بات یہ ہے کہ ہم اٹکے ہوئے کشمیر اسی جگہ اٹکایا ہوئے نہ یہاں نہ کبھی وہاں اور اس کی پیچھے جو سادیشی ٹولہ ہے پیچھے امریکہ بھی ہے اس کی پیچھے وہ قوت ہیں وہ طاقت ہیں جن کو پتا ہے کہ بات یہ ہے کہ پاکستان کیونکہ وہ ملک کے اس کھتے کے اندر جو اپنا لویا اپنی دنیا میں خود ملواتے ہیں کشمیر ہمارے ساتھ ہو جائے گا تو پاکستان اور مضبوط ہو جائے گا وہ تو ہے ہمیشہ سے ہی اگر کشمیر ہم سے الگ ہو ہی نہیں سکتا ہے ساتھ ہم کہیں گے اگر ہو گیا تو یہ تو ناممکن بات ہے کیونکہ کشمیر تو ہے ہی پاکستان میں مجر صاحب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ کیا کرنا کیا چاہتے ہیں لوگ کہ کشمیر کو ہم سے توڑ کے ہمیں کیا کمزور سمجھنا چاہتے ہیں یا ہمیں کمزور کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو جی میں کشمیر کی جو حریت رہنما ہے جو حریت پوری ہے اور جتنی بھی لوگ ہیں ان کی جو جد و جہد ہیں اس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور پوری پاکستان کی پچ بائیس چوبیس کروڑ عوام کی طرف سے انہیں ہم سلام پیش کرتے ہیں کن تکلیفوں سے وہ گزر رہے ہیں اور دوسری بات جب میں تھوڑی سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پانچ فریوری کا دن تھا اس کو پرپوز کرنے والے تھے امیر جماعت اسلامی قاضی سین احمد انہوں نے یہ پرپوز کیا تو کیوں کہ وہ حکومت میں نہیں تھے وہ اتنا بڑا قدم نیوٹھا سکتے تو ان کو پھر آگے اس کو فردر بڑھایا میاں نواز شریف نے جو کہ اس وقت وزیراعلا پنجاب تھے انہوں نے یہ جگجیتی کی بات کر رہا ہوں کہ کیسے ہوتی ہے میاں نواز شریف کی بات کو پارلیمنٹ میں پہنچایا گیا تو وہاں پہ محترمہ بے نظیر بھٹو اس وقت کی وزیراعظم نے اس کو وکے کیا یعنی کہ یہ کریڈٹ تینوں کو جاتا ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ پارٹیاں جو ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں جگڑیں جگجیتی کی بات ہم ہیں یہ اس وجہ سے ایک میسیج جاتا ہے انڈیا کو کہ پاکستان کی تمام عوام اس پہ متفق ہے کہ کشمیر کی جو ہم بات کرتے ہیں تو پانچ فروری انیس سو نوے میں یہ ہوا تھا ایک دفعہ پہلے بھی نائنٹین سیمٹی فور میں پانچ فروری کو ایک ملک گیر اڑتال ہوئی تھی وہ ایسی شٹرڈون اڑتال تھی پانچ فروری نائنٹین سیمٹی فور میں اس میں شیخ عبداللہ کے پتلے بھی جلائے گئے تمام ہر چیز بزار موٹر سیکل سیکل ہر چیز اتنے وہ بند تھا تو یہ پانچ فروری کو ہم کس طرح سے اس کو پانچ فروری کا جو دن رکھا ہوئے اس لیے رکھا ہوئے ہے کہ دنیا کو ایک میسیج جائے آج جمعہ کا دن ہے اور پورا پوری دنیا کھلی ہوئی ہے اور سٹاک ایکچینج کھلا ہوئے جب پتہ چلے گئے کہ پاکستان میں سٹیٹ بند ہے پاکستان میں سٹاک مرکیٹ بند ہے پاکستان میں اور مختلف ایسی چیزیں جو کہ دنیا کے ساتھ لنک کرتی ہیں وہ بند ہیں تو دنیا پوچھے گی کیا وجہ ہے وہ کہیں گے جو کشمیر کے ساتھ سولیڈیریٹی ڈے منا رہے ہیں کشمیر کو کیا کیا مسئلہ ہے پھر ان کو پسلا پتہ چلے گا اس انجان آدمی کو بھی دنیا میں رہنے والے کو پتہ چلے گا کہ یہ پانچ فروری کا دینا مجھا ایک دوسری بات میں یہاں پہ کروں کہ جو انڈیا نے یہ کشمیر کے ساتھ جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں یہی معاملات اس کے اندر کئی اور ریاستوں میں بھی ہیں ایک ریاست ہے جس طرح ہمارے پاس پرنسلی سٹیٹس تھی بھاولپور تھی ہمارے پاس سوات ہے یہ ساری انہوں نے اس وقت جب نائنٹین فورٹی سیون میں انڈیپینڈنس ملی دونوں کنٹریز کو تو انہوں بہت ساری ایسی ریاستیں جو کہ اس وقت سب کارڈینینڈ میں اندوستان کی مغلیہ حکومت میں یا ایسٹ انڈیا کمپنی میں کے انڈر نہیں آتی تھی خود انڈیپینڈنس سٹیٹ تھی اس میں ایک سٹیٹ ہے ریاست جونہ گاڑ میں نا آپ کے بات یہاں سے کنٹیونی کروں ہی پر تھوڑا اپنے ٹائم کے ساتھ جونہ گاڑ سے آئیں گے جونہ گاڑ پر لازم ہی آئیں گے یہ ضرور یہ لکھ رہو ہے یہ جونہ گاڑ مجھے ہی سے آنا ہے واپس جنہ بھی امیمہ شہزاد سے ریکویسٹ کروں گی کہ کوئی سنا دیں ہمیں پیارا سا کوئی کی تاکہ ہمارا مون بھی فریش ہو جائے پھر آ کے تاکہ ہم اپنی گفتگو کو بڑی دلچسپ گفتگو چل رہی ہے دل نہیں چاڑا تھا لیکن اب کرنا سننا بھی ضروری ہے تیرا ہر ایک زرعہ ہم کو اپنی جان سے پیارا تیرے دم سے شان ہماری تجھ سے نام ہمارا جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھے آزاد ہم دیکھے آزاد تجھے ہم دیکھے آزاد سہنی دھردی اللہ رکھے موسیقی قدم قدم پر گیترے دھڑکن دھڑکن پیار ہے تیرا قدم قدم پر گیترے بستی بستی تیرا چر جاؤ نگر نگر ہے میترے جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھے آزاد ہم دیکھے آزاد تجھے ہم دیکھے آزاد سونی دھردی اللہ رکھے قدم قدم آباد قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور بلکل قدم قدم آباد ہوندو بلکل آباد ہوندو ناظرین وقت تو یہ کریں انڈڈے کامرشل بریک جو ہے اسرے ڈاڈی خاص گفتگو حلی رہی ہے جے کے بین اوپانی گھران میں مٹھا آزاد کشمیر تے گفتگو کرے رہے ہیں اسرے پیگرام میں شامل بھی تھی زگن تھا بریک جترف علانہ سنگی بریک ہاں پوئے جلد واپس تاچھو ڈیسندہ رہو پانجر پرگرام سلام سنگ موسیقی 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 جونہ گڑ جونہ گڑ کھاں جونہ گڑ پر یاد رکھو 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 برحال اسلام اسلام پہجے سٹھے اکڑ راگی نو جوان راگی ہے سٹھو آواز ہے انداز ہے جو سوہ جو سنجھ پروگرم میں میں نے وقت ساتھ رہنا آئے ہوا محمد علی جان صاحب اسلام علیکم بھائی جان بڑی مہربانی تو اب بتا دیں میجر صاحب جونہ گڑ کی بات ہو رہی تھی تو وہاں سے کنٹینو کر لیں بات میں کہہ رہا تھا کہ جو ایڈیا نے ایڈیا کے اندر اس فقط دو درجن سے زیادہ ایسی ریاستیں ہیں جہاں پہ یہ ان کو اپنی انڈیپینڈنس چاہیے اور وہ لگے ہوئے ہیں اس میں سے کشمیر سب سے بڑا ہے اور اس کے بعد خالستان کا جو معاملہ چاہ رہا ہے تو اسی طرح ایک ریاست ہے جونہ گڑ جونہ گڑ ان کی گجرات سٹیٹ میں ہے وہی والی گجرات سٹیٹ جہاں پہ مودی نے کون کی ندیاں بہائی تھی الیکشن کو چھوڑے جی کون کی ندیاں بناائی تھی جہاں پہ وہ والی گجرات گجرات کے مسلمانوں پہ جو تشدد ہوا تھا اس گجرات سٹیٹ میں یہ گجرات کی جو ان کا صوبہ ہے سٹیٹ اس کے اندر ایک پنسلی سٹیٹ تھی ہے ابھی بھی موجود ہے سٹیٹ آف جونہ گڑ جونہ گڑ سٹیٹ سترہ سو تیس میں اپنی ایک سٹیٹ بنی تھی اس وقت نواب محبت علی خان ان کے تھے بابی نواب بابی کہتے تھے ان کی یہ سٹیٹ تھی تو نائنٹین فورٹی سیون میں جس وقت حلاق ہونا تھا مختلف سٹیٹس کا دونوں ملکوں کے ساتھ تو پاکستان یہ جو جونہ گڑ کی سٹیٹ ہے اس کے نواب نواب محبت علی خان تھری انہوں نے کہا تھا کہ یہ سٹیٹ ہم پاکستان کے ساتھ حلاق کریں گے اور اس وقت ان کے جو وزیراعظم تھے اس کو وزیراعظم کو اس وقت سٹیٹ کے وزیراعظم کو دیوان کہتے تھے ان کے دیوان تھے سرشاہ نواز بھٹو اور سرشاہ نواز بھٹو نے ہی نواب کو یہ سجسٹ کیا تھا کہ آپ پاکستان کے ساتھ حلاق کرنا آپ نے اور جو ان کا کوئی اور خدا بخش ایک تھا کوئی وزیر تھا تو اس نے اندر ہی اندر جس طرح سے کشمی کا راجہ رنجیس سنگھ نے زودہ کیا اسی طرح اندر ہی اندر نیشنل لیول پہ ان کو بتایا کہ نواب آپ کے ساتھ انڈیا کے ساتھ بھارت کے ساتھ حلاق کرنا چاہتے ہیں سو نواب کو پتہ نہیں تھا تو یہ نواب کی جب نواب نے بتا دیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ حلاق کرنا چاہتے ہیں تو وہ ملنے کے لیے پاکستان میں قائد عظم محمد علی جنال کو ملنے میں کراچی آئے تو پیچھے سے انڈیا نے اس سٹیٹ پہ قبضہ کر لیا تو اب یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ابھی چیرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری ہیں ان پر یہ کرز ہے کہ اپنی والدہ کے دادا کا وہ کرز اتاریں جو انہوں نے کہا تھا کہ جونہ گارڈ سٹیٹ کو پاکستان کے ساتھ حلاق ہونا چاہیے جو کہ گجرات میں ہیں اور وہ جو نواب ہیں ان کے نواب محبت خان تھری کے جو ابھی ڈسینڈنٹ ہیں وہ نواب جانگیر علی خان جی اس وقت کراچی میں موجود ہیں اور کراچی میں سب لوگ جانتے ہیں اچھا میجر صاحب میں آپ کے بات یہاں سے ڈروپ کروں کیونکہ مجھے اس کا طور پر مجھے بھی معلومت ہونا چاہیے جو کشمیر کے راجہ نے ستر ہزار میں جو کشمیر کا اندر اندر سودا کیا تھا وہ کس کو بیچا تھا ستر ہزار میں کس کو بیچا تھا کشمیر اس وقت تو مانٹ بیٹن نے یہی ڈمارکیشن اور سارے کی ہوتی جس میں ادورین لائن ادھر ہماری آگئی خوانستان کے ساتھ اور کشمیر کے ساتھ یہ معاملہ تو اس وقت ہوتا ہے نا کہ ایک جو کچھ بڑا ہوتا ہے بڑا ملک ہوتا ہے بڑا آدمی ہوتا ہے بڑا جاگیردار ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے وہ ایک رول کرتا ہے ڈوائیڈ اینڈ رول تو انہوں نے کچھ چیزیں اس وقت ایسی ان اس کو ٹیکنیکلی ایسے چھوڑ دی کہ یہ دونوں ملک آپس میں لڑتے رہے ہیں بعد میں یا کچھ بھی ہو تو وہی بات ہے نا وہ جو ہمارے مختلف سٹیٹس مختلف جگہیں مختلف ریاستے ان کو چھوڑ دیا کئی چیزوں کے ابھی فیصلے نہیں ہو پائے وہ ریاستت کو باول پور پاکستان کے ساتھ کریں یا انڈیا کے ساتھ کریں جونہ گارڈ کو پاکستان تو یہ چیزیں جب اس وقت چھوڑ دی گئی نا تو وہ جس کو جو بھی آیا کسی نے فوج کو بیچا انڈیا انڈیا فوج جس طرح جونہ گارڈ میں آگئی اور انڈیا فوج آگئی کشمیر کے اندر نائنٹین فورٹی سیٹ میں جبکہ یہاں پہ کوئی قبائلی قبائلی گئے تھے خوانستان اچھ اس میں ایک اور سال بھی ایڈ ہوتا ہے تقریباً میکسیمم جو تھے وہ پتھان تھے یہ سارے پتھان جو قبائلی تھے جو کہ خوانستان کے اور صوبہ سرعت کے سارے جدت وہ وہاں پہ وایا مظفرہ باد اور چناری چکوٹی اس جو پاکستان کے پاس اس وقت ہے کشمیر وہاں سے گزر کر وہ اس کشمیر گئے تھے ان کی ازادی جیسے آج ایک ہاتون کہتی ہے کہ پاکستان آرمی آ جائے اس وقت بھی وہاں کے لوگوں کو جب یہ دیکھا تو یہ لوگ پہنچے تھے جب یہ لوگ پہنچے تو ادر سے انڈیا کی جب فوج آ گئی تو یہ معاملہ ہو تو معاملہ اسی وقت فوراں پاکستان کی فوج سے پہنچنے سے پہلے ہی یونائٹڈ نیشن میں چلا گیا یونائٹڈ نیشن جو فیصلہ گیا پاکستان نے منوان اس وقت بھی مان لیا آج بھی مان رہے ہیں مگر انڈیا نہیں مان رہا اس کو صحیح عدی جی کوئی سوال پوچھو میجر صاحب کا ماں انہیں کلیر نہیں کلیر کرنو حالا ایو رجین سکھ جی کہو جنہ آسان جی ہنہ کھیتے میں بریٹش آئی یعنی انگریز جنہ آیا جیسا آسان جی جنگ یوں حلد یعنی آسان جی چاہے مسلمان ہویا جی کی بھی سے پیسہ لار ہوا وہ بڑندہ رہیا جی وہ بیسیکلی انہ سا بکیوی کیسا بریٹش آئی اچھا یا اسٹیٹ دیکھڑی انہیں کبزو کرے سکھن کبزو کرے انہیں کبزو جمائیو کبزو جمائیو پوہو جنہ بریٹش اندی رہی ہے بریٹش یہ توہاں تاریخ لیسو یعنی انگر جنہیں بھی آیا انہیں بزنس تو رہیا سندھ میں بھی آیا تسا ہیتے بزنس تا کرن چاہیوں واپار جنگ کی حسان چاہوں واپار تا کرن چاہیوں جنہیں جتے بھی ان پو واپار جنگ کی حسان چاہیوں آیا کبزو جمائیو پوہ انہیں چیز کے اتے پانی حاکمیت مکمل رکھیں پوہ انہیں جی اگلی کوالیٹی رہی ہے کوالیٹی یہ آ رہی ہے تا ہنہیں جٹو آئے تا ہیتے اسٹیک ہولڈر کے ڈان لڑاؤ حکومت کرو انہیں جی آپ پالیس ہی رہی ہے جب آجی گلہ سان جی بھی کچھ آئے سیاست دان جی لڑاؤ حکومت کرو انہیں کھاں پوہ جنہیں مسلمان انہیں وڑی کرے کشمیر ورتو پوہ مسلمان انہیں وٹی اچھی ہو جی ماں گالتو کہیں تو انہوں وقت جو لیڈر شیخ عبداللہ ہوئے ہو یہ چیزوں ہانے وڑینا کھاں پو انگریز پسپا اتھیان لگا پسپا اتھیان لگا تو ہانے چیزیں بھئی ہانے ملک وٹو پر ہانے پان میں تبھی ہو جی ماں مسال لینوں چار بھار وڑند آن تاگیوں مارو چدو بھائی ٹھیک ہانے پان میں تھو پان میں پوہ انہ میں پان میں نٹھن جے کرے یو ڈسپیر تھی ہو بیو جو کو آتا ارشاد سوال کہے ہو ماں ہکڑی گال کلیر کندو آنیا اللہ جی چھو جنہیں پینسوں مارو تاریخ لکائیں دو آئے یا تاریخ سہتھ چوراند کندو آئے تو انہیں جو نقصان نسلو مھری دو آئے ماں پاکستان جی تاریخ گال کھیں تا پاکستان کھے تھایا نوارو پاکستان کھے ویجود میں آنانا وارو سندھ پروونس آئے سندھ پروونس ماں چھو تو چاوانا انہلا تو چاوانا تا سندھ پاکستان کھاں اگ جی بھی تا وہاں اجو بھی جے کہ بھی آئین ہو اج بھی تا وہاں سندھ سمبلی بھی بنجو تا تا جے گیٹ دے نالو پاکستان جے فاؤنڈر جو لفظ فاؤنڈر لکھیالا جے گا پیری ریزولیشن نانٹین فورٹی تری میں پیش گئی ہوا انہا وقت جے مشہور سیاست دان مطرم جیم سید صاحب پیش گئی اچھا انہا کھاں پو اگتے یا سا حال ہوتا تا پا قائد ازم کھاں پو منا کیں سیاست کھانٹی کرے مجھو یا سا تعلق کرنے قائد ازم کھا پو اگر پاکستان جی کی صحیح خدمت کئی یا کارن جی کوشش کھای تا وہ شہیر زولپکار لی بھٹو ہویا جے پانچا پوٹر دی جنی یو کبزو تھو تھو تھر تے ماں ہوتے پانہ بھی ہویا سای جی تاہیر اثر ماں کوئلو تھو نکرے تا ماں یقین کھایو چونکہ ماں بیندو رہن دویا تا خبر ایسا جو تحقیق کرن دویا انہا وقت جے مانن چے تاہیر مٹی ریت انہا جے لائے توں یہ کیت تندویا پانچا پوٹر گھروی سای گال تا مانا ورڈ میں دچی دی پر جگر وہ خپی پانچے مفادلہ لائے نیندر نسولنے لائے نیندر امومن ساینے لیڈر پانچے مفادلہ لائے نہیں پانچے یعنی ملک جے لائے پانچے اولاد جانے لائے تیار چھو این وری ماننے یہ تانہ بھی ہے گال کین پر انہا ریت جے لائے مٹی جلے بھلا ونڈنے یو کھتو انڈیا لائے تو کہ چھا ملن دو پر اوہ ویژن ہکڑو مخلص ہوں دو ملک ساں وطن ساں انہاں کے خبر ہوں دو تو ہی کرنی ریت بھی مجھے لائے سون تھی سکے تھی واقعی دنیا انہاں کے بلے گولڈ جنال سانسلی پہی جو کوئی جو تھا نکتو آئے تو ماں انہاں گال کے کنٹینیو کندو اللہاں جے کرے انہی گال کے انہاں لیڈر جے انہاں ویژن کے اچھا نعیم صاحب ویسے پالیسی بھی بات کرتے ہیں حکومتی پالیسی اگر اس پہ تھوڑی نظر رہ لیں تو قومی اسیمبلیوں میں بات چیت ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں کشمیر پہ اب تھوڑی سی کم ہو رہے یہ بات آپ کیا گئیں گے دیکھیں ابھی تو اگر میں بات کروں ہماری فارم پالیسی یا خارجہ پالیسی بہتر نمونے سے اگر اوبجیکٹف پہ کام کرتی تو شاید یہ کبھی بھی ریووک نہیں ہوتا تیہتر سال سے کبھی بھی کشمیر میں تھری آرٹیکل تھری سیونٹی ریووک نہیں ہوا لیکن ابھی کیوں ہوا کیا وجہ بنی دیکھیں پارلیمنٹ کی جب بالنس کی بات آتی ہے آئین کی بات آتی ہے رول آف لا کی بات آتی ہے وزیراعظم کے جو ماتے جو چیزیں ہوتی ہیں چاہے وہ سپرین کورٹ کا چیف جسٹس ہو یا آرمی چیف ہو یہ انڈر در جو ہے وہ کام کرتے ہیں لیکن آج ہماری جو صورتحالیں جب سے ریووک ہوا ہے کرونا جیسی وبا کے اندر بھی آج میں میں آپ کو اقبال داتا ہوں کہ کیونکہ سٹل ایٹ سے کمیونکیشن انہوں نے کار دیا ہے جنرلیسٹ کا اندر جانا آنا جو ہے وہ منونو ہے موبائل نیٹ ورک بن پڑا ہوئے ٹیلی ویزن بن پڑے ہوئے جو لوگ مرتے ہیں گھروں کے اندر وہیں دفنا دی جاتے ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے وزیراعظم صاحب نے خطاب بھی کیا تھا کنونشن میں اس نے کہا کب تک ہم ڈال رکھائیں گے تو ہم ان چیلوں سے باہر نکلنا چاہیے ایک بچہ برطانیہ سے آیا اس نے بتایا کہ جو کچھ اس وقت اس کو وزیراعظم کو کہا آزاد کشمیر کے جو کچھ کشمیر میں ابھی ظلم ہو رہا ہے جو ستم ہو رہا ہے خاص طور پر خواتین کے ساتھ جو ہماری بھینوں کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا جا رہا ہے اس کے بعد جب کشمیر سے آرٹیکل 370 ہٹایا جائے گا تو جو لوگ رہ جائیں گے کشمیر کے اندر وہ غیرت سے مر جائیں گے وہ غیرت سے مر جائیں گے ان کے سامنے جو کچھ اس وقت کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے تو اس وقت ہمیں کوئی اجنڈے پر آنا چاہیے اور میں آپ کو بتا ہوں مشترکہ طور پر کیونکہ پچھلے دو سال سے ہم نہیں دیکھ رہے کہ کشمیر کے معاملے پر موجودہ حکومت نے کوئی اے پی سی بلائی ہو کیال پارٹی کانفرنس ہو جیسے نیشنل ایکشن پلین کرنا تھا آزار بیاس آپریشن کرنا تھا تو تمام جماعتوں کو انورٹ لیا گیا اور پھر بات یہ کہ آپریشن پورے پاکستان میں سٹارٹ ہوئے لیکن کشمیر کے ایشو کے اوپر اس وقت ہماری موجودہ حکومت کی جو پالیسی ہے اب میں بتاؤں کہ پانچ اگس کو آرٹیکل تھری سیونٹی اے ریووک ہوتا ہے اور وزیراعظم صاحب خطاب کرتے اور قوم دیکھ رہی ہوتی ہے کوئی بڑا فیصلہ ہوگا اور فیصلے میں کیا ہوتا ہے جواب میں کہ پوری قوم ایک گھنٹے کے لیے جو ہے وہ جمعہ کے دن روٹوں پر نکل کے آجائے کیونکہ میں ٹھائیس ستمبر کو جاؤں گا اکامہ متعدہ میں اور بتاؤں گا کہ ہماری عوام جو ہے وہ دیکھیں یک جیتی کے ساتھ کشمیر کے ساتھ تو یہ نہیں کہ سمجھ لیں کہ ڈیڑھ دو مہینے ان کو کھلا چھوڑ دیا کہ جو مرضی تم نے کرنا ہے کرو ہم بات یہ ہے کہ اب اکامہ متعدہ میں جا کے آواز بلند کریں گے پھر جب بات یہ ہے کہ 378 ریوک کر کے جا رہا تھا تو موڈی نے فرانس کا دورہ کیا طوبیٰ گیا سعودی عرب گیا امریکہ گیا اور جا کے بتایا ہے کہ یہ دیکھیں ہماری زمین ہے اور ہم اس ڈیریکشن پر جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ پوری دنیا تو بات یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے بیٹی ہوئے ہیں اکامہ متعدہ جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے بیٹی ہوئے ہیں لیکن ہم نے کیا کیا ہماری سیٹ پہ کیا آرٹیکل 378 ریوک ہوتا ہے ہمیں چاہیے تھا کہ یک جیتی کے طور پر بھی اور پروٹیس کے طور پر بھی پوری دنیا میں جتنے ہمارے ایمیسٹرین کو بلا لیا جاتا ہے ایک اچھا سا ملی نگمہ سنتے ہیں کیونکہ کشمیر سے یک جیتی کا اظہار نگمومی بھی ہوتا ہے محمد علی جان صاحب ہمارے ساتھ ہیں محمد علی صاحب کو جمدہ ہے جو اتنے بڑے جیون ساگر میں وہ نے پاکستان دیا ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اتنے بڑے جیون ساگر میں تو نے پاکستان دیا ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اتنے بڑے جیون ساگر میں اتنے بڑے جیون ساگر میں ہو ساہل اترا بیچ بھر میں ایک نیائے مکام ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اتنے بڑے جیون ساگر میں تو نے پاکستان دیا ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ شاہ لطیب سے برکت پائیں شاہ لطیب سے برکت پائیں اوہ اللہ اور یالی کی دعائیں ایک دعائیں مکان دیا دودھ پاکستان دیا اوہ اللہ اوہ اللہ اوہ اللہ اوہ اللہ اتنے بڑے جیون سا گھر میں تو نے پاکستان دیا اوہ اللہ اوہ اللہ اوہ اللہ اوہ اللہ اوہ اللہ سر آپ کا بڑا شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا مدد علی بالاری صاحب کی پائیوی چندر سے تمہاری بڑی میرے بڑی میسیج جوک نہیں آئے تو لی چھلو سر جوائن کیوں میسیج پاکستان دیا والی ساں بہتری میسیج جوکیو آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دور میں جدے کفار انسان بے انسان نرمی اختیار کندے کندے نرمی اصلا مسئلو حل نتیو تو اللہ تعالی فرمائیو اے مجھا محبوب ہانے تلوار کھانو آئین انتے سختی کھو صحیح اصان جی کرے بینگو مسلمان کشمیر اصان جی بے ان مسلمان بھارن جی حلب تک کرن سیو ہانے اصان کی بھی تلوار کھانو صحیح بری مربانی سیتانی کشمیر کے بارے میں میں بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کا جو حل ہے اس مسئلے کا یہ کوئی فوجی حل نہیں ہوگا کبھی بھی کسی بھی مسئلے ایک حل فوجی حل نہیں ہوتا ایک پلٹیکل حل ہوتا ہے ڈالاگز ہونے ہیں اور جو سب سے بڑی جنگ دنیا میں ہوئی ہے ورڈ ورڈ ٹو ہوئی ہے اس کے بعد آخر میں اس میں بھی ڈالاگز ہوئی ہیں اور یہاں پہ بھی ٹیبل ٹاک ہوگی ٹیبل پہ بیٹھ کے اس کے مسئلے کا حل ہے کہ دونوں گورنمنٹ کو بھی اس کو سمجھنا چاہیے اور دونوں ملکوں کی عوام کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا کوئی فوجی حل کبھی بھی نہیں نکلے گا اور منطریقے سے باتیں ہی ہو سب سے آپس میں بیٹھ کے بات ہوئی ہے سب سے بہت شکریہ پرششاہ بدل پا رہے سب سے آئی اور میرے پاہ نیری سائل پاہ رہا ہوں گا پروگرام میں جاری ہے سب سے بہت شکریہ پرششاہ بدل پاہ رہا ہوں گا موسیقی موسیقی ہمارے پرششاہ بدل پاہ رہا ہوں گا موسیقی ہمارے پرششاہ بدل پاہ رہا ہوں گا موسیقی وہ ملک میں ہوتے ہیں موسیقی 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 اگر آپ ڈیو تی وی کے ماں تمام بیوٹریو پروگرام آوا جو کیوں کہ نیشنل ایشوز موسیقی 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 باہر ہیں ہمم ان کے مارے بند کرے ہر طریقے سے ان کے ان کے ٹارچر کرے ہانتے جیانوں سے شروع کی تھا ہانتے ہائے بڑا جو کہنا وارفیر سیکولوجیکل وارفیر شروع کی تھا سوئی انہیں میں سب کھاوا دی گھنے وقت جو کو صرف بس ہی کے لیے جو کو جو آیا ایم فیلنگ دیٹ ہے پاکستان میں اسا کے ڈیوائیڈ آئی ہوئے پانوں کے پی پیدا کرنا بارک اوباما جو کو ہانے کتاب لکھے ہاں انہوں کے در پڑھوڑا جو کو وی ہزار پبلشنگ کا بھی مت ہے ہاں پنجویے ٹریان لینگرز میں ہاں وائٹ وائٹ پبلشتے ہاں جہاں تے انہوں کا اچھی خون اگرے ہاں بارک آماما ہوں جو شاچو تھا کنے کو پاکستانا جو تب وہ پہ تو لکھے تہی جے کہنے انڈیا وارا ہمیشہ انٹرنل اسٹیبلیٹی جل ہے ہاں الیکشر کھٹن جلے ہیں ہمیشہ پات ساتھ جنگ شڑے ہی رکھا ہے سائی 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 انہوں معاملے کے آئے دیکھتے ہیں ہاں امریکہ چاہ 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 سوالتا ہوں اس کا کشمیر تھا ٹھیک ہے مرآہ سر جدے امریکہ چاہ ساتھ پورے ان کے گالیوں خبر ہے تو پاکستان سات ری کشمیر کے اذار چنو تھا حدو کھا خوش کرے بیٹھا ہے امریکہ چاہ پاکستانا جنگ اسے جنگ چنو تھا لگتا ہے نہیں بانتے ہیں نا وہ جاند ہو سر کوئی اور کیا ہے وہ کیا سب سے ہندگی تیاری کرو اور کیا ہے جا میزائل کو گھنٹیاں بجانے کے لئے نہیں بنایا ہم لوگوں نے وہاں پہ بیٹھ کے وہ چڑی ہو جانا یا یہ ہمیں سجانے کے لئے آخر مسئل جنگ جنگ جو ہلکونے جنگ اس وقت ہے انڈیا پریشاں تھا ہر سر ڈیولکٹو کیا تھا پر اسا جب پانچام ماں نو جی کے اساں کی سب کا زیادہ تکلیف جنرل بخشی مشہور کریکٹر ہے انڈیا جا پاکستان میں 50% 30% ساگی رائے جا جو گورا ہے جنرل بخشی جی ہے سعی 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 عوضہ نکس نے ہے جو پہنجا پہنجا میر جافر سادک ہے اسا جو پہنج چو ملک کاروں کانگا ہوتے چالی پنجا مانہو ماری دوتا ہوں اسا انہی کے ماری دا تھی جکر اسا انہی کے ماری دا تھی فوج انہی کے ماری دی بھئی فوج انہی تھی پہنجا اوڈے لی شہادی دی بھی تھی ڈے لی بہتر سال اسی ہزار شہید چاہید چاہتا کشمیر کے نا مصباح راب پاکستان فوج جو کوانا انہیں نے جو کوانا ہے اسی ازار تک تیو لگلن جن جے مانو جا نالان محمد بن خان کشمیری اسی ایٹی تھاؤزنڈ پاکستانی جی کرائی لکی لکی مانو اتا باران کیتری محنن سا پالے کرے ایتری تھاؤزنڈ اوہیں مانو انتا ہے کشمیری بٹھا اوہیں مانو انتا ہے جینین کشمیری ہے انہوں نے پانا کال ہے ہوں تھا جینین کشمیری موسیقی 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 کہتے ہیں کشمیر جنت ہے جنت نہ کبھی کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی میں شکر غزاروں سن چینل کا کہ انہوں نے ایشا کے جو سب سے کور ایشو ہے تین ایٹمی قوتوں کے درمیان وہ ہے مسئلہ کشمیر یہ کوئی چھوٹا موٹا ایشو نہیں ہے اس میں کل خدانہ خاصتہ اگر جنگ لگتی ہے تو پورا ایشا جو ہے اس کے زد میں آئے گا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کشمیریوں کا جانتا کام ہے تو وہ اپنی جانوں کا نظرانہ دیکھے آج بتر سالوں سے کھڑے ہیں اور وہ اپنی گربانی اپنے جدو جہد پتھروں کے ساتھ بھی جنگ لڑتے ہیں لیکن وہ انڈین فورس کے سامنے کھڑے ہیں یہ ان کا کردار ہو گیا یہ میں سمجھتا ہوں اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان نے خاص طور پر آج کا جو دن ہے یہ اٹھائیس فبری نائنٹین سیونٹی فائیب میں شہید ذرفکار علی بوٹو نے یہ ڈے بنایا تھا کہ ہم جب اندرا گاندی کا اور شیخ کا آپس میں مائدہ ہوا تھا ایک وہاں پہ اندرستان میں مکرزہ کشمیر میں تو شہید ذرفکار علی بوٹو نے ٹھائیس فروری کو یہ ڈے بنایا تھا کشمیریو سے ازارہ یک جیتی کا بیچ میں چونکہ کافی گیپ آ گیا تو دوسری دفعہ انیس سو نوے میں شہید مطرمہ بینزیر بوٹو جب وزیراعظم پاکستان تھی تو قاضی حسین امند کی یہ ایک قراردہ تھی جس میں پورا لوگوں نے اس کو خاص طور پر پاکستان میں پسنے والے لوگوں نے اور ہم نے اس کو ایک دن دیا اور نوے سے لے کے آج تک کسی کی بھی گورنمنٹ ہو تو وہ اس مسئلے کے لیے اس مسئلہ کشمیر کے لیے اپنی یک جیتی کا ازار کرتے ہیں کشمیریوں سے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ہے اس کے سلام کے مستحقے کشمیری ماں بینیں بیٹیاں جو اپنے کاس پہ اپنے کشمیر کی آزادی پہ کوئی کمبرمائزنگ کر رہی ہیں اپنے بچوں کو قربان کر رہی ہیں اور یہ سلسلہ مطلب چل رہا ہے اور اہم اور آپ پوری دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک وکیل اور سفیر بن کے ہم یہ ان کی نمائندی کر رہا ہے خاص طور پر پاکستان آج شاید زفکار علی بٹو نے مسئلہ کشمیر پہ پاکستان پیپرس پارٹی وجود میں آئی تھی جب آلات تھے اس کے بعد ایک یہ نعرہ لگایا تھا کہ ازاروں سال ہم نے اگر کشمیر کے جنگ لڑنی پڑی تو ازاروں سال جنگ کی آہ دمکی بھی دی تھی اور وہاں سے جب یونیٹڈ نیشن سے واپس آئے تھے انہوں نے وہاں پہ پیپر پڑھے تھے اور واپس آ کے انہوں نے کہا کہ یہ کون گاس کھائے گی لیکن ایٹم ضرور پڑھائے گی اور آج الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کے بیک اپ پہ پاکستان دنیا کی بہترین ٹاپ ٹین فوج میں پاکستان کی آرمی کا بھی ایک اپنا نام ہے اپنا شمار ہوتا ہے جی اٹمی قوت ہے اور بہترین مزائل ٹیکنولوجی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کشمیریوں کے بیک اپ پہ کھڑا ہونا ان کے ساتھ کھڑا ہونا یہ کشمیریوں کو ایک بہت بڑا ایک وصلہ دیتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سوائے آزادی کے دنیا کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے کیونکہ آپ کے لڈاک پہ چینہ کا کنٹرول ہے جی آزاد کشمیر ہے پاکستان اس کے اندرستان تو یہ تقریباً ٹوٹل جو ایریا بنتا ہے ہمارا جو آزاد جمہورین کشمیر کا ہے چوراسی ہزار تین سو اکتر مربع میل ہے یہ جو ٹوٹل ایریا بنتا ہے اور ہندرستان میں جو ہماری واقعی آبادی ہے وہ ایک کروڑ پچیس لاکھ ہندرستان میں جو کشمیری ہیں وہاں رہتے ہیں ہندرستان کے آکوپائیڈ کشمیر میں تو میں سمجھتا ہوں اسی طرح آپ لڈاہ اور جمہور میں آ جائیں تو یہ اس طرح اس کو تین ایرسوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ایک تو جمہور آ گیا اس کے بعد ویلی آ گیا پھر لڈاہ اور جی بی آ گیا یہ اس طرح ڈیوائیڈ کیا گیا یہ یونیٹی نیشن کی ایک سازش تھی کہ انہوں نے اس کو تین ٹکڑوں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا لیکن میں الحمدللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن کی یہ جنگ ہے وہ اپنے احسن طریقے سے یہ جنگ لڑ رہے ہیں جس کون کو مرنا آ جائے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی شہادت آ جائے مرنے کا جذبہ آ جائے شہادت کا جذبہ آ جائے اس سے آزادی زیادہ دے دور رہ نہیں سکتا ہے اب یہ اخلاقی طور پہ ہمارا جو پاکستان کا ہے اور پوری دنیا کے جو خاص طور پہ مسلم ممالک ہیں ان کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی رول مسلم امہ کا اتنا پازیٹیو نہیں رہا کشمیر کے ایشو پہ رول پازیٹیو نہیں تو حکومتی پالیسی میں تھوڑی سے بات ہو جائے ان کی کیا پالیسیز ہونی چاہیے آپ کی نظر میں کیا لیتے ہیں دیکھیں سب پہلی بات یہ ہے کہ کشمیریوں کا چونکہ یہ ان کی جنگ ہے اور میں سمجھتا ہوں جس طرح پاکستان نے ہر فورم پہ کشمیر کی نمائندی کی پوری دنیا میں نمائندی کی اس میں ایک تو چیزیں واضح ہونی چاہیے جیسے مہترمہ بینزیر بٹو کا ایک واضح موقف تھا حکومت کی سطح پہ تنظیمی پارٹی کے حوالے سے اسی طرح جیسے بلاول بٹو زداری ہے تو اس کے نعرہ بڑا فیمس ہے اور بڑا میں سمجھتا ہوں کشمیریوں کے لیے کہ ہماری ہمارا نعرہ سب پہ باری رائش ہماری رائش ہماری میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کو حق دیا جائے یہ وہ کیا چاہتے ہیں یونیٹی نیشن کی جو قرادات ہے وہاں پہ جو کشمیریوں کو اس وہ ہمیشہ کہا گیا کہ حق کے خود ارادیت کے لیے یہ موقف کشمیری اسے لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنلی جیتے ہیں ڈیسک ہے آپ کے سوارتکار ہے وہاں کشمیریوں کا ایک ڈیسک ہونا چاہیے جو اپنی کشمیری جو کشمیریوں کا نعرہ وہ کوئی اور نہ لگائے وہ کشمیری لگائیں گے اس کی اہمیت اور ویلی ہوگی پوری دنیا میں تو میں سمجھ تھا ہوں کہ ہم آگے چل کے بھی ہر موقع پہ چونکہ آہ سوشل میڈیا کا دور ہے صحیح اور آج کل میں سمجھ تھا ہوں کہ آہ خاص طور پہ کشمیریوں کے لیے جتنے بھی پاکستانی جتنے بھی ہمارے ساتھ جدو جایت کرتے ہیں ہمارے ساتھ دے رہے ہیں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اب دے دل سے شکر گزار ہیں ان کا کیونکہ ان کے حسلے ان ماں بینوں بیٹیوں کو حسلہ دے رہی ہیں جو اپنے جوان بچوں کو قربان کرتے ہیں حسلوں کی بات آئی ہوئے آج جو آرمی چیف جو بیان آجو خوش آئی نہ آئے تو آنے وقت تو چیئی ہوا ہے کشمیر ان کے پاس جو حق کو ڈیانا جو کرو وقت تو چیئی ہوا ہے چاک رہا ہوں پہنڈو کچھ تیرنو آ رہا پہرہ جو کچھ تیرنو آ رہا ہے جو کچھ تیرنو آ رہا ہے جو کچھ تیرنو آ رہا ہے ایٹ و آدھا ہیڈن یعنی کہ خبر پہی کارنا پی جیتا ہے یہ سوشل میڈیا جو دورا سال بینٹن چیز ہران کا آسان کشمیر جو محقفہ ورلڈ وائیڈ جکو بھی ہونے جو میسیج جو کو بتانا چی پہ تو ہونے جو ہوا ہے پہ تھا جو سوئی آسان ان میں نسبت انہ وقت کامیاب آئی ہوں آسان جی مطلب پرائمس کے اتر ہمت تھی جو انہوں کے نشانے پاکستان پھرائے رہے نہیں دبا کڑھے ہونے کے ہاتھ کو نمیلائیں دعواز ہیں ایدو ہوتا بھجیوی دعا دیزا کشمیر کشمیر جا سا بورڈ اٹھا جی رہا تو شاکران دے وہ کشمیر آراجی کہنا مخصصہ گاندھی گوہل بھی تو ناراض ہو دی تھی کشمیر ہوتا ہے ہوتا ہے ساتھی ادار منو مری آسان ہوتا ہے جب بھارال دسو وہ تو اکڑا پاڈی سری بھائی پیا دوست بین دو آتی پاڈی سری نتھو سمجھے دو یہ کبھی ہونا ہے ہر کتھو خوش کرنا چلو یہاں بھجیوی دورا ہے ہاتھ اٹھا سوشل میڈیا وارفے ٹو بی فورد ٹو میڈیا آیبال وارفے پھر سیکاللوڈی کل وارفہ فینینشل وارفہ چار شہیو ھینو اینو ایک چولی ایہا جنگ آہو روایا تھی جنگ پہنچے گتے ٹھے کھا لیکن یہ وائٹل پاور پہری پھتی کھرے جیسے کہ ہایں شہر ہے وقت اچھی ہوئا وقت اچھی ہوئا چھو وقت اچھی ہوئا دنیا ہانے ماتا آگے ہی چھو تو جہرے بارک اوباما جڑوں مانو بیدو چھوے جینایٹی نیشنز میں مومن ڈالے پہ تھی سب جو کومتاً یہاں شاہب سب نیشہ شاہی طرف کارڈی بھٹوز آب جن چاہے ہو جن سبتر آنچو سسٹی فور سبتر میں سب جلزارٹ ہیں سب بھجی بھجی نکانا بے پر باہت سالان کموٹی پانا رو کو بارنگ نیوں تھا ہاں دن 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 موکتا چھو ہاں آئیوٹ ویٹنس پہرام فیفٹی یئرز کشمیر جو متعلق نو ڈاوٹ کھ بھی ان میں کونے لیکن کشمیر جو ہل ہیر کڑھنکہ سوایا بیوکو مسئولوں کو نے کی دی ملوی کی دی ملوی وار کین ٹرگر جہاں جدہ تفاہی مانو ماری دو ہکڑے دی آسان بے انسان ہے ہوں ہکڑے جے بٹھنہ پہ پس تباہی ہے بربادی ہے جی کنجے جی دعا نکجے لیکن آسان ہکڑے ایمان تے ہوں صحیح صحیح وہاں آج بکھا چولہ سو سال لگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے ہو تاہی تے ہکڑی وری جنگ لگ دی جہاں مسلمان فتح آر تیندہ وہاں غزو ہے ہند جنگی آسان نالو دیندہ ہوں آسان کے غزو ہے غزو ہے ہند جی تیاری بھی کرنی ہے آسان انہوں نے چھاک پہ آسان کے ایسیٹس کپن آسان مہینوں بعد جنگ لڑی سے گاؤں پہ رہا تھا آسان جو جکو پنجو انٹرنل پان میں جھڑو آئی ہوتا کتم کری ہوں صحیح صحیح حکمہ تاہی ویڈی ویڈی ہون آسان کے وڑھائے ہوا صحیح صحیح اترا پیسہ لگائے ہون آسان کے وڑھائے پیتو صحیح صحیح ایمیووری جی ہے مردم شماری جی کا حال تھی تو اتے بے منعیا پالیسی کلی اختیار کئی ہوئی جائے ہوتے بیاد ہارے آمانو چیح آباد کے ہوں ہوئے رہنے ہوتے شادیم کرنے کاروبار کرنے سالے سلسلو جوڑ جائے اگتے لی کرے پوری مسلمانا کلیہ تمہیں چیوئے ہیں ایکڑو بھارت کے پانہ ایکڑو فائد ہو لیسا ہے ہارے 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 مجھے گو رہا ہے بہتہ 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 ہو چیح پہ فون دے صحیح دلیا کے پاکستان میں کراچی میں دس مندرہ بیس پچیس تیس کروڑ خرب روپے بھی دے کیا ہے پیسے کی تو مر پاس کمی ہے آفسر جو بھی نکلتے ہیں فیملی کے ساتھ اس کو شوٹ کرو اوپن لی ہو نا ہو 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 جب بخشی پاگل اوپن لی مطلب اس کو ان کو تباہ کیوں نہیں کرتے ہو ان کو دشت گرد بھیجو اوپن لی ایجی کا دشت گریز یہ بھی دوبی تو کرے آسان ہوں آسان کے بیانے میں کامیابہ آسان اڑا کھوڑ انہوں کے میر جعفر صادق ملی شرافت جو نا جائز فائد ہوا شرافت جو نا جائز فائد ہوا شرافت جو نا جائز فائد کن چھاپیا تھا بہی تا کہ کترو تقریف ہو جائے یار تو وہاں یہ ہو تھا چھو پاکستان جنڈے گیروں سے مہنہ میں مناتا ہوں تو یار خود آجو خوف کرے جہاں جو کرے ایدو تاہاں تھا دشمنی آمول پاکستان در رکھون گئے تو وہاں آسا پاکستان یہ کٹن جو پٹھیا نارو چھا ہے شاید ہوا کلہو کو نارو چھو بیس مارا چھا ہے بنگلہ دیش نہیں یار کوئی تخیال کرے ہو تو وہ ڈیہ ساری آت پہ اتر یاریو چھو بی ماہ تک جلوس سا کٹھوں صحیح صحیح گالی عجیب ہے کتہ بڑوں کو ہٹ پہری گالتی یاری اہاں آرمی اسا ہی ہوں تھرٹی ٹو یا سمائد سن دنٹی ریلیو صحیح صحیح ماہ کے آسا کے شروع میں آم طورتے سندھ میں نایم صاحب یونائیٹیڈ نیشن کا اتظار کرنا چاہیے فیصلے کے لیے یا وہ صلاح کرائیں گے کیا کرائیں گے یا خود ہی جیسے میجر صاحب نے بتایا کہ یہ توبیں کس لیے خود ہی شروع ہو جائیں بات پتا ہے کیا ہے بات یہ ہے کہ امریکہ اور ایڈیا کو کیونکہ کوئی آواز نہیں سننا تو آخر کیا کریں گے امریکہ اور ایڈیا کو پیٹ میں مروڈ ہیں یہ پاکستان ایٹم مم اس پاکستان کو کیسے مل گیا اس پاکستان کو سی پیک کیسے مل گیا یہ پاکستان امریکہ الزام لگاتا ہے کہ پاکستان اگوالستان کی جنگ آرنے میں پاکستان کا آت ہے ایٹم مم کیسے مل گیا زلفکار علی بٹو صاحب کی جسے زلفکار بھائی نے بات کی کہ راجہ بزار میں کھڑے ہو کے کھا تھا بلے کھاتی یہ پاکستان قوم کھانس کھائیں گے لیکن ایٹم ضرور بنائے گیا ایٹم مم الحمدلہ ہمارے پاس موجود ہیں بدر مارانی شہید نے مزائل ٹکنولوجی اس ملک کو دی اور یہ ہمارے احساس ہیں ہمارے پاس پھر زرداری صاحب نے آئے اصل ہوئے زرداری صاحب نے اس قوم کو سی پیک کا توفہ دیا یہ جو ہمارے پاس توفے موجود ہیں دوہزار چودہ میں پاکستان کی فوج اور انڈین فوج آمنے سامنے آواز لگی ہے ایٹم مم امریکہ میں سالسری کا کردار دا کرنے کے لیے ایک کنونشن سینٹر میں پرگرام رکھا گیا جس میں جنرلزم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے کہا انڈیا سے پانچ ڈیلیگیشن کے لوگ آئے اور پاکستان سے پانچ ڈیلیگیشن کے لوگ آئے اب پرگرام کے اندر وہ پاکستان سے پانچ لوگ گئے انڈیا سے پانچ لوگ گئے اب جب پانچ لوگ گئے تو پہلے مقف لے لیا ان سے جو انڈین تھے جو کٹیرے میں بلایا انڈین تلابی تاڑی بجانے لگی بولا یہ بتائیں کہ بات یہ کہ آپ پھر کیسے لڑوں گے بولا ہمارے پاس دھائی مینے فیول لڑنے کا ہے اور پاکستان کے پاس صرف جو ہے وہ دو دن فیول لڑنے کا ہے بولا اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد جم جنگیں لڑیں گے ہم سیالکورٹ سے جائیں گے لاور سے جائیں گے ہم یہاں سے کریں گے آخر میں پاکستانی فوج کو اور عمام کو گھٹنوں کے پر بٹھا دیں گے بولا بس یہ انڈ ہے بولا یہ انڈ ہے انڈین تلابی تاڑی بجانے لگی پاکستانی فوج کا اور جو ہمارے ڈیلیگیشن سے ان کا موقف لیا انہوں نے کہا یہ بات جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ لڑیں گے تو آپ کے بعد دھائی دن کا فیول ہے اور آپ کا ایک فوجی ان کے آٹھ فوجی ہے کہ آپ سچے بولا سچے بولا پھر آپ جنگ اس پر لڑیں گے بولا جنگ ہم اسے لڑیں گے جب ہم دیکھیں گے دو دن کا فیول ہمارا پر رہ گیا ہے کچھ گھنٹے کا اور ہمارے فوجی تھوڑے سے رہ گا ہے تو ہم فون کریں گے اور فون کر کے کلمہ پڑھیں گے اور اس کے بعد ایک نقشہ دے دیا ڈیلیگیشن کے آت میں اور جب نقشہ دیکھا تو کہا کہ ہم بس کلمہ پڑھیں گے اور ایک بٹن دمائیں گے پھر انڈیا اپنی جگہ پر نہیں ہوگا انڈیا اور ایک اور نقشہ دیا وہاں ایک نقشہ بھی دیکھ لو وہاں اسرائیل پر اپنی جگہ پر نہیں ہوگا دیکھیں حل پتا ہے کیا بات یہ کہ امریکہ جب امریکہ بے بس ہو گیا جپان جو ان کے قابو میں نہیں آرہا تھا آخر حل کیا تھا حل ایٹم بم تھا اور بات یہ ہے کہ آج اس وقت بھی انہوں نے کہا یہ ایٹم بم یہ مزائل یہ ہم نے شبرات کے پٹاگوں کے لیے نہیں رکھا ہوا یہ پھر اسی کام کے لیے رکھا ہوا ہے اگر بات یہ ہے کہ بات آئے گی غیرت کی اور بات آئے گی انسانیت کی بات آئے گی پھر اگر کشمیر قوم کی اور بات آئے گی پاکستان کی سلامتی کی تو پھر یہ ایٹم بم بھی چلے گا سلام علیکم پھر وہ انڈین لابی بیٹھی رہ گئی روتی رہ گئی پاکستانی لابی وہاں تاڑیاں مجاتی رہ گئی چلیں جیس پہ بات کرتے ہیں مزید بہت ہی اچھا پروگرام ہو رہا ہے اور خاص طور پر یہ جذبات ہر پاکستانی کی ہیں جو نعیم صاحب کی ہیں اس وقت محمد علی جان صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے کوئی ملی نگمہ سن دیتے ہیں صدف سن دیں کوئی ملی نگمہ ان کے سوا جانا کہاں ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں بڑھتی رہے یہ روشری چلتا رہے یہ کارواہ دل دل پاکستان جاں جاں پاکستان دل دل پاکستان جاں جاں پاکستان دل 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 سے ملتے ہیں تو پیارے کا چہرہ بنتا ہے بھول ایک لڑی میں پھر روئے تو پھر سہرہ بنتا ہے چہرہ بنتا ہے ہو دل دل پاکستان جاں جاں پاکستان گھر اپنا تو سب کو جی جان سے پیارا لگتا ہے ہم کو بھی اپنے ہر عطمان سے پیارا لگتا ہے تارا لگتا ہے دل دل پاکستان جاں جاں پاکستان دل پاکستان جاں جاں پاکستان دل دل پاکستان جاں جاں پاکستان ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہا ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہا بڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کاروان دل دل پاکستان جاں جاں پاکستان دل دل پاکستان جاں جاں پاکستان جاں جاں پاکستان دل دل پاکستان جاں جاں پاکستان بالکل بیشک ناظرین اندھا وقت تھی ہوئے سنوی اکرون اندھا کمشنر بریک جو لندہ سی بریک جے طرف بریک ہاں پوئے جلد واپس دا چھوڑ سندھا رہو پہجر پریگرام سلام سندھا موسیقی جی سلام سندھ میں ایک پیرو وریت آنکھے بھلیکار چاؤں تھا اسے ساں موزز میمان گدہ ہین سردار دلفکار صاحب میجر ریٹائرڈ سامل سولنگی صاحب نئی میوان صاحب کچھری تھے پی پہنجی آئیں مختلف مواملنٹے پانے کچھری کے ان پر ایک خاسر ورث اندھ جی تکلیف ان میں اسے آنوں سے گرش شامل آئیں پہنجی کرسی اجی جی گال کنال آنسی ایک گروں گر سنگی اسے کہ آپ نہیں شک سکتے جو آئیت موہنی اسے کہ میلی نقبودہ نے جلایا جو آئیت مہنی کیابلی کار سنو تھا کسی ہے بلچے ٹھیک ہو آپ بے صحیح بڑی اچھا نگ آج کے دن آپ نے جو آئین کیا مٹر صاحب تاں بڑرس سے رہا ہے مطلب کشمیر تھا اگر دنیا میں جنت تلاش کر رہے ہو تو دنیا میں جنت سورہ رحمان جانگرہ تاکے تھے تر جو نسنو آنے وہاں تاکشمی دیو روڈن تارگو تاہاں ہوئے ہیں وہاں ہاں ہاں گزری ہوئے ہیں پہاڑا نمک کیا پانی پہتو کریں سوال اللہ وہاں دریان کنار کیا پہتو مینٹین تھی پانی اچھے کے تاہاں پہتو ایک کیا پہتو چے انہاں کھا پوچھ کو دریان ماندر ایتی خوبصورت سینریہ باہا تو ہوسہ میں جو خوبصورت سینریہ ساکر شکز سنور ازاہ وہروس وہ 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 رات پہتو کرتے ہیں انڈیا ہیں اسی ن fasting خوبصورت جو چوندہ جگر انڈیا کے سب کہ جگر اساں گئی یہ کشمیر انڈسٹری دباتی نہیں دی اگر فلموں کتے پر ہی نہیں آمی جاکڑ کشمیر دل میں پیدہ چاہیاں ہوتا رہا اگر ایساں جگر بلکہ اساں جی امیر انتظار جگر جو معامل ہو آیا ہے کشمیر کشمیر ریجیمنٹ ہوئی وی دوست افتر ہو سر گال کجئے انہیں وقتیں پہرے اترا ظلم نہ ہویا جی کہ ہنے وقت تھیلتا ہنے وقت اوڈی مرمز ظلم ہویا لیکن مسئلہ یہ ہو تو اوڈی مرمز میڈیا کون ہو میڈیا کون ہو ہور کون آئی پی انہیں مجاہدین آئیں انٹرنیشنلی آمریکہ جیسا علای واس ہے آمریکہ آسانی مسئلہ وہ کون ہو بعد میں آسانی پانچہ عرب ملک ہیں اور کو کنڈم کرن لے بھی تیار کنن آسانی پانچہ یومن رائٹس آرگنیزیشنز انڈیا میں جیسے کہ افسوس ہو جیسے انڈیا میں جیسے کہ چار دیو مری آسان آخری مسلمان ہوتا ہے جو کو جیسے کہ انسان کے ماران پور انسان کے مارانا کہا کہ کو حق کنے کو کل میں کو کہ مارے کہ کو حق کنے تو رام رام دو جیسے کہ مانو کہ انہیں ماری آسان ملکل اللہ سے یہ سب کا ایو ایس آدھا کے آدھا دیکن چرید ایتا سانی مذہب جی یا کہ تیار کنے مرل کر میں جائی پاہ انہیں گئی ہے جو جیسے کہ مانو یہ سانی مہنو جہاں کہ اتھا سانی مہنو جیسے کہ اب شہید چاہن تھا اسے لیومن رائٹس آرگنیزیشن عمر رائٹس آرگنیزا ہے جیسے کہ جیسے کہ تیاران کیا ہے انہیں جیلا ہوا ٹھپنچ پنچہ یا تھا سب کچھ فوج کرے فوج جہاں سو رہا ہم لا شکرن پیا تھا افسوس پانجو مشنٹی ہوئے ہیں افسوس آسان جی کا بھئی اس نے دوست باہر روٹھا نا گلا ہے افسوس آتا ہمار کو انہیں جلسے نہیں رہی دعا کنتا کرو یار خود ہارے خوف کرے ہو دعا بھی کنتا کرے ہو صحیح اللہ وہ جہاں انہ بلوچ جا جا جگے وہ دہشتگر چینی جنر اگوا کے ہیں انہوں نے اپنے باران کچھ ددجولی میں بھائی روٹھا ہو صحیح پانچہ فوج کی انہوں نے کا تانک بدبود ہی ہے صحیح 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 پانچہ سو جہاں کی شہید پانچہ سو جہاں کی انہوں نے کا تانک بدبود ہی ہے جہاں پانڈ میمان نوازی میں ایک بڑا ہوتا ہوں کہ فوج کی چاہے پیارے گوٹھا ہوں آسان جاں وعدہ ہی کون ہوا ہی ہے اور ہی جو کو ہی جو کو کلچر ہے وہاں نہیں ہنہ تباہ ہی بربادی کیا ہے پریزنٹ کلچر ہی جو کو ہندہ وقت دیموکریسی آ وے آف سسٹم وے آف جو کو گورمنٹ آ جکا اللہ علیہ السنے سا ہانے بن چادرن جو ہے صاحب ہی جہاں نبی کریم دیتا ہوں تو اسہاں پہ ہے تو کلوڑوں آلم میں جو لباہ چاہتے ہیں یا آئے کر چاہتے ہیں آپ گولی ہو سوڑا ہوں صحیح 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 مجھے پتہ ہے کہ ایک پاکستان نہیں بچے گا لیکن دنیا میں مسلمان ہوں گے لیکن ایک ہندو نہیں ہوگا جو میرے پاس ہے وہ یہ لے لے اور ہم نے اگر وہ چلایا تھا تمہارا ایک ہندو روح دمین سے ہندو ختم ہو جائے گا پاکستان بھی ختم ہو جائے گا دنیا میں مسلمان ہوں گے نہ آپ ہوں گے نہ میں ہوں گا اور اس کو بھول جائیں گے راجیب اور زیادہ کو یاد کریں گے آجاؤ اگر آپ آزاد کشمیر میں آ جائیں یا اوورسیز آ جائیں تو تقریبا پینٹالیس لاکھ جو لوگ ہیں وہ آزاد کشمیر کی آبادی ہے جس میں بیس لاکھ پاکستان میں ماجرین ہیں اور ٹارہ لاکھ جی بی میں ہیں تو کشمیری مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ تقریبا فورٹی فائی پرسن ففٹی پرسن آبادی مقبوضہ کشمیر میں کشمیری ہیں وہاں پہ اب میں یہ آز کروں کہ یونائٹیڈ نیشن کی طرف ہمارا جو سارا جو ہے چونکہ یہ جو اقوام متحدہ ہے اس کے ذمہے قراردہ جو پینڈنگ ہے جس کے لیے آپ میں اور میجر صاحب نے اور نائیو امان صاحب نے کہا ہے کہ آخری آل اس کے یہی ہوگا اور اس میں پھر کچھ بچے گا نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ کشمیری جو ہے وہ اپنی سٹیگر جامع شادت وہ اپنی جدوجہد آزادی جنگ لڑ رہے ہیں پتھروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری درخواست ہے جو بھی دیکھنے والے ہیں یونائٹیڈ نیشن سے لے کے جو بھی زمانوار ہیں یونائٹیڈ نیشن کی اپنے وہاں پہ سٹاپ موجود ہیں آزاد کشمیر میں اللو سی پہ کئی دفعہ ہومیر رائٹس کی گئی ہوئی تین ایٹمی قوتوں کے درمیان سلکتا ہوا ایشو ہے وہ ہے مسئلہ کشمیر پتھو کا اور ماں کا جو خواتی نہیں ہو تو کمزور ہی ہوتی ہے نایم صاحب آخر میں آپ کوئی میسیج دیں گے شاکر میسیج کی ہو بس کی میسیج تو یہ ہے کہ اس وقت ہمیں بسکالوں سے باہر نکلنا چاہیے موڈی آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ آل کر آئے گا ہمیں اس وقت اپی سی بلا کے اور عملی کو ہی جو ہے وہ ہم نے فیصلہ کرنا ہوگا اگر عملی فیصلہ نہیں کریں گے تو میں نے کہا کہ دوہزار چھوٹیس کے اندر جب ریفرینڈم ہوگا تو وہ جو خواتین کے ساتھ جو کچھ سلوک ہو رہا ہے ایک نوجوان نے جو برطانیہ سے آکے سٹوری بتائی کہ اس کے بعد غیرت نام ایک انسان کے اندر موجود ہے غیرت سے لوگ مر جائیں گے جو بچے ہیں تو اس سے پہلے پہلے ہمیں کوئی ایسا فیصلہ کرنا ہوگا جس پہ میرا خیال ہے جیسے قائدزم نے قوم بنا کے پاکستان بنا کے دیا لیکن ہاں اپنے حجوم بن گیا پاکستان کا کیا حشر نشر کر جائے قوم بننا پڑے گا ہمیں سو میجو ریٹائرڈ سامل سولنگی صاحب اکھا آخری میسے جو اٹھونا صاحب آخر میں چھاتھی دو بندوکہ کے تیل اردہ آسان جی واس ون نیشن ون ڈیمارڈ آم کشمیر بی یونیٹیڈ اینڈ او ڈیفرنٹ بولیو نا گلائے محبت میں پیار میں امون میں اشتی ہونا محبت میں یہ گالی ہے کہ کشمیر آسان سرب نہیں جو ہوا سب نہیں پاکستان نہیں جو ہوا آسان جو پانا میں سیاسی اطلاف پہ جائے گئے تھے ٹھیک ہوئے کہ وہ مولد آگے جو ہوا لیکن جیسے کشمیر آسان یونیٹیڈ نیشن سے ہوں آسان انٹرنل جی کے یہ آسان دشمن ہے انٹرنل جی بڑھن پیتا ہی ہے فنانشلی آسان کمزور ہیں جاکی کہتا صحیح فنانشلی تھا چی تو پانا کسے دونے کا ناث ہے محبت میں ہیں تو اس ڈیو خام وی آسان جو مسئلو کشمیر یونیٹی نیشن میں ہی ہیں سب کالا مدھر بہتر حالے پیتی سے نسبت اللہ کی تھی نیسی مقعید دیں جو یونیٹیڈ سن رہوں آسان کشمیر کارتان گر رہوں سئی ہے انہیں لکھے آسان جنے بکے شارہ کو اگر آسان انہیں ہزارہ میسیج موقع لی داؤں آسان جب جو بڑھ مدھر ایک سار سوسائیٹی جیتری ہوگی ہمیشہ سانگے دھڑا دھڑ میں سے بڑی میر بانی سانگی میجر ریٹیارڈ سانگی صاحب تہاہی سردار افکار تہاہ جی نحیم صاحب آپ کبھی بہت شکریہ آخر میں جاتے جاتے آیت روانی سے کوئی نگمہ سنے گی مورم سانگی تہاہ جی بڑی میر بانی ناظرین اصلی پرگرام جو وقت پانی پر جاڑیتیں پہچوئی ہوئے امید کنا سے تمہیں پسند آئے انشاءاللہ منڈے کا وری تمہاری خدمت میں وری حاضر ہوں گا سی تیسنے پانچ جو پانچی گھرمانا جو جن سا تمہا پیار کرنا ہو یا جی کے تمہا سا پیار کرنا ہے انہوں سے بھی جو کھوڑ سارو کی حال رکھو پانچی ہوسٹ صدق بھٹو کی جو اجازت ارشاد جاگرینی میں تاکھا موکلائیت ہوئے ہیں امید سانت انشاءاللہ ایک انہیں کشمیر کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان زندہ بات کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان موسیقی کشمیر کی وادی وادی میں وہ مجھ رہا ہے پاکستان پاکستان آری ہے وقت سے یہ زدار کشمیر پاکستان سے جڑا کشمیر ہے زندہ پاکستان 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 سبو سبو جو پکھی اکھیر ماؤڈ دیرے تھو ہاری نائی ربکھے سمالے مکرے تھو انہا سرزمین سندھتے جیئے سے جو پھری تھو خوشحالی ہے ہمان چھوٹے پیغا مجھے زندہ پاکستان سلام زلام سندھتے مجھے زندہ پاکستان سلام زلام سندھتے